امید ہے تمام لوگ ہمیں اس کے لئے بہت مشکل یا ایک دیکھنے میں جو ایک بڑی تکلیف دے چیز لگ رہی ہوتی اس سے نہ گزرنا پڑے اور ایک کومن ایشو آج کل بہت نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے لوگ جن کو اسکن ٹیکز ہو جاتے ہیں وارڈز ہو جاتے اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے وہ بہت بری طرح سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے جو موز ہوتے ہیں اسکن ٹیکز ہوتے ہیں وارڈز ہوتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے دوسرے کا تولیہ ٹاویل استعمال نہیں کرنا چاہیے کوشش کیجئے کہ سوپ اگر واشیز ہونے چاہیے لیکن اگر سوپ ہے تو وہ بھی آپ کا الگ ہونا چاہیے اس لئے کہ ایک ہی سوپ پر سارے ہاتھ لگ رہے ہیں اور اس کو پروپر واش کر کے نہیں رکھا جاتا ہے تھرڈ جو چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹمین ای کا استعمال بہت ضروری ہے اگر آپ کی باڈی کے اندر وائٹمین ای کی ڈیفیشنسی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ڈیٹاکس وارٹر بہت امپورٹنٹ ہے اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنا بہت ضروری ہے یہ چھوٹی چیزیں اگر آپ ان پر احتیاط کرتے ہیں تو آپ اسکن مول سے وارڈ سے ان ٹیک سے بچے رہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ بہت ہی آسان اس لیے کہ آپ کے لئے کوشش ہوتے ہیں بہت ہی آسان سے نسخے لے کے آیا جائے جو کہ آپ جھٹ پٹ آرام سے کر لیں اچھا اس میں کیاڑنا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے پیٹرولیم جیلی لی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر یہ کینڈل دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے کرش کر لیا ہے لیکن اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا کر لیں گے اس لیے آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ کینڈل جو اپنی نومل کینڈل ہوتی کوئی سی جنڈل کو اپنے کرش کرنا ہے اور کپڑے کے اندر دبا کے اس کا جوس نکال لیں پانی میں ملا کے اس کا جوس نہیں بنانا ہے صرف پیور جنڈل کو ایکسٹریکٹر کے ساتھ یا کرش کر کے کپڑے کے ساتھ اس کا جوس نکال لیں یہ آپ نے کرنا ہے ہاف 1 تی سپون اچھا ان تینوں چیزوں کو آپ نے پروپر مکس کرنا ہے یہ جو آپ کی کینڈل ہے یہ بھی مکس ہو جائے گی پروپر اس کو اپنے کریم بنا کے رکھ لینا ہے اب یہ کریم جو ہے آپ نے واش کرنے کے بعد اپنے اسکن کو جہاں پہ بھی ٹیکس ہیں اس کو ڈرائے کرنا ہے اس کو لگانا ہے اور ایک گھنٹہ یہ لگا رہے گا صرف ٹیکس کے پر کیو ٹپ کے ساتھ جو کاؤٹن بارڈ ہوتی اس کے ساتھ آپ لگائیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے لگا چھوڑ دیں گے دین اس کے بعد اس کو واش کر سکتے ہیں ساف کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلی ایک دفعہ آپ نے لازمی کرنا ہے اگر بہت پرانے ہیں آپ کو لگتا ہے ٹائم لگے گا تو اس کو دن میں دو بار بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی بہت کسی کسی کو اچھنگ ہو سکتی ادرک کی وجہ سے بڑنا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی آپ کو نشان نہیں جائے گا کوئی آپ کو اسکن کو پرابلم نہیں ہوگی کوئی ایریٹیشن نہیں ہوگی یہ میں اس کو پروپر مکس کر رہی ہوں یہ آپ کا ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کریم ایک ہفتے کے اندر پانچ سے چھے دن کے اندر اندر خود ہی گر جاتے ہیں جب وہ گر جائے تو اس کے اوپر کوشش کیجئے پیٹرولیم جیلی لگانا شروع کر دیں یا کوئی بھی اونٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ اس پر لگا لیجئے تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہے آپ کی جو جگہ خالی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی نشان نہ بنے اور اسکن جو ہے آپ کی سیف رہے یہ آپ نے اس طرح سے بنا کے چھوٹے سے جار کے اندر بھر کے رکھ لینا ہے اور آپ کے اسکن ٹیکس کے ل دے گی آپ نے استعمال کرنا ہے ایسے تمام لوگ جو کوٹری سے ڈرتے ہیں جو آپ کو کسی اور چیز کو ٹریٹمنٹ کروانے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ اسکن ٹیکس کے لیے بہت ہی زبردستہ فرمولا ہے استعمال کیجئے گا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا اور جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا تو ماسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد اور بھی بڑی مزے مزے کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور جیسے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی اور آپ اسے فوراں سے پیشتر فائدہ اٹھا کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ